دربار کے فیض و برکا حاصل کرنے کے لئے درباروں کی حاضری بڑھتے ہیں یہ ہے انجمن سکوشان اسلام انجمن سکوشان اسلام کے کارپنام پیرو مرشد کے مریدین جب کسی دربار پر چایا گھتے ہیں تو وہاں ماربک کو دیکھ کے نور حاصل نہیں کرتے وہاں فڑے فڑے گمبتوں کو دیکھ کر نور حاصل نہیں کرتے بلکہ اس مزار والے کے جو فیض تھا جو تعلیمات تھی اس کو عمل کر کر اپنے دل کو اللہ کے دور سے بیدار کرتے ہیں یہ ہے انجمن سکوشان اسلام انجمن سکوشان اسلام پر بہت سارے الزامات بھی لگے کہ انجمن سکوشان اسلام کے بانیوں مرشد بانیوں سرکستِ اعلیٰ حضرت سیدنا ریاض مدھوشن نے کہ شاید ناوز بللہ ناوز بللہ ناوز بللہ کہ پہنی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اس جھوٹے نامے ہاتھ دعوے کو آپ نے مشترد فرمایا کہ آقے دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر و زندیق ہیں اس کے ماننے والے کے کافر و زندیق ہیں اور جو اس کے اس عمل پر یا اس جھوٹے پروپرگنڈے کو عوام میں پھیلاتا ہے منفی پروپرگنڈا کرتا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہوا زندیق تو نہیں ہوا لیکن ان کے قریب ہو گئے کیوں کیونکہ جھوٹے پروپرگنڈے کو عوام میں لگے جانا عوام کو دنیا کرنا بھی کفر کا ایک ردبہ لگتا ہے پھر جب پیر و مرشد نے اس کی بارہا وضاحت کی تو جب شیطانی طولے کو محسوس ہوا کہ یہ ہمارا وارٹ اب نہیں چلا تو اس نے یہ کہا کہ انہوں نے مہتی ہونے کا دعویٰ کر دیا انہوں نے پھر کی اعظام پھلایا ارے بھائی میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر جو یہاں پر اپنے اپنے گھر کے سربراہ ہوں گے جب اپنے گھر میں کوشی ہی آلاتے ہوں گے تو پھر سب سے پہلے اپنے بچوں کو بتاتے ہوں گے کہ میں اپنے گھر میں کوشی لائے پھر اپنے دوستوں کو بتاتے ہوں گے کہ میں اپنے گھر میں یہ کوشی لائے پھر اگر صاحب احساس ہیں تو اس خوشی کا ڈھنو رکھتے ہوں گے کہ میں اپنے گھر میں یہ خوشی لایا اگر میرے مرشید نے میرے والد نے مہنی کا دعویٰ کیا ہوتا تو مجھے بچوں کو تو بتاتے ارے علیہ خانہ کو تو بتاتے ارے دوستوں کو تو بتاتے جب دوستوں کو نہیں بتایا کہ ہم مہنی ہیں دوستوں کو بچوں کو نہیں بتایا کہ ہم امام مہنی ہیں تو شیطان نے ٹولے دی کیا کان میں جا کے کانہ بھوسی کی تھی کہ ہم امام مہنی ہیں تو بلبلہ کرو اسیس کا مرشید بارہا اسیس کو فرماتے کہ نہ ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا جو دعویٰ دار ہوگا آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کانچر اور صندیق ہے اور نہ ہم نے امام مہنی کا دعویٰ کیا کیوں؟ کہ امام مہنی رب کی طرف سے آئے گا اس کا دعویٰ دار خود خدا ہوگا تو جو اللہ کی طرف سے امام مہنی ہوگا اس کو اللہ منوائے گا اور جس کو اللہ منوائے گا وہ سیس باکستان کا مہنی نہیں ہوگا انڈیا کا مہنی نہیں ہوگا ایران کا مہنی نہیں ہوگا وہ ذرے ذرے کا مہنی ہوگا تو جس کو اللہ منہائے گا اس کو ماننا پڑے گا تو لہذا یہ تین باتیں آپ سے کرنی تھی کہ اگر کہیں پر کسی کے ذہن میں کونوں میں کہاں نہ کوئی چیز ہے کہ کہیں پیرو مشرد یہ دارے کی ہیں تو میں ہر سال کی طرح اس رائے میں اس چیز کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میرے مشرد حضرت سیدہ ریاض عمر دوشن جو میرے والد کی ہیں انہوں نے کبھی بھی لبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ایمان میں بھی ہونے کے دعویٰ کیا ہاں آپ نے ایمان مہدی کی نشانی جو بتائی جس طرح سے جاپر اسرار احمد نے جان کی جس طرح سے مناجر قرآن کے تعلق قادر نے بیان کی جس طرح سے نشدندی سلسلے کے ایمان شیخ نازم قبانی رحمد اللہ علیہ نے بیان کی ان کے جانشین شیخ قبانی بیان پرما رہے ہیں جس طرح سے گمبول سلسل جو زندہ پیر کو ہاٹ پالے انہوں نے بیان پرما رہی اور مقصد اولیاء اکرام اور عالم حق پیار کرتے ہیں آج بھی ایمان مہدی کا تذکرہ ہوتا ہے تو کیا اگر کوئی شب ایمان مہدی کی آنے کے نشانی بیان کرے ایمان مہدی کی آنے کا حق کا بتائے تو کیا یہ دعویٰ ایمان مہدیت ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں کہ کل یہاں سے پور کمانڈر گزرے گا تو کیا بولنے والا پور کمانڈر ہو جائے گا اگر میں یہ کہوں کل یہاں سے بزر آزم گزریں گے اس گاڑی میں ہوں گے یہ ہلیہ ہوگا کس طرح سے بات کریں گے تو کیا کہنے والا بزر آزم ہو جائے گا نہیں نا لیکن اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کا پیغام رسا ہو ہاں رہا ان کی اگائیں کے لئے پیغام رسا بھیجا گیا ہو ان تک اگائیں کے لئے ان کی پیچان کے لئے کسی کو پیغام رسا بھیجا گیا ہو اس لیے سے مختلف اولیہ آگا آقا اگروں کی امت میں امام مہدی کے بارے میں تذکرات کرتے آئے اور بیسے لئے تذکرات پھر اور مشکل حضرت سیدیرہ ریاض مطورشہ نے بھی فرمایا کہ امام مہدی کی یہ نشانیاں ہوگی امام مہدی کی یہ نشانیاں ہوگی آپ نے امام مہدی کی سب سے انتہائی میں جانے کے بیان گلائی کہ جس طرح سے آقا دوران حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تحقیق کائنات آپ کی پشت مبارک پر کلمہ نساء مہر نبوت تھی اسی طرح سے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا امام مہدی ہوگا اس کی پشت مبارک پر کلمہ کے ساتھ مورے مہدی نارے تکدیر نارے رسال نارے خیلی نارے غوثیہ تو جس کی پشت پر وہ مہر ہوگی وہی مہدی ہوگا اور اسی کی پشت پر ہوگی جو منجانک اللہ ہوگا اگر ہم کہیں کوئی اور کہے کوئی تشرا کہے تو مہدی نہیں ہوگا امام مہدی کسی ایک کے لیے نہیں کل کائنات کے لیے جائیں گے تو لہٰذا اس چیز کو پہ ذہنوں سے نکالیں تشرا ہم کافی چیز پر دستر سکتے رہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ کیا وجہ ہے کہ اولیاء کرام جن کے مزارات پر آگ ہم جاتے ہیں فیض و برداد کے لیے انہی مزارات کے جیسے جیسی نکالتے ہیں بار تو ہمیں غیر شریف چیزیں تدراتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے گمانوں نے لکھا ہے کہ شاید یہی تعلیمات ہیں تو مزار کے بار ہو رہی ہیں ہم نے اس پر پڑی دی سکت تو محسوس یہ ہوا پتہ یہ لگا چند عالم حق سے بات کرنے پر چند علماء کرام کے حق پر ہیں ان سے بات کرنے پر کہ اصل میں جو تعلیمات غلی اترام کی تھی ہیں جب ان تعلیمات میں حقو بدل کیا گیا تو ان تعلیمات میں سے نور نکل گیا وہ جو اللہ تعالی نور تھا وہ ان میں سے نکل گیا تو جب وہ نور نکلا تو وہ ان کے سینے اللہ کے نور سے جو بھرے ہوئے تھے اس میں کم ہی آنا ہی ہو گئی جب کم ہی آئی تو آہستہ آہستہ جسم نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا پھر جسم بھی بے شرع ہو گیا اور اندر سے باطن بھی بے شرع ہو گیا جب اندر سے نور نکلا تو وہ ظاہری تقاضوں رجوعات خلق میں داخل ہو گئے جب رجوعات خلق میں داخل ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نور کو فوقیت نہ دی بلکہ اپنی گدیوں کو اپنے اماموں کو فوقیت دی اپنے چھوڑوں کو فوقیت دی جب اس قسم کی فوقیت آنا چلو ہوئی تو پھر اولیاء کرام نے اس سرسلے سے تو نور نہ اعلانا اس سرسلے میں سے نور تو نہیں نکالا لیکن ان پر اصلا نظر ہٹا تو یہ بتانے کا مقصد کہ جب ہم اپنے مرشد کی تعلیمات میں رد و بدل کر دیں گے تو آپ کی اس نوری تعلیم میں سے نور نکل جائے گا جب نور نکل جائے گا تو جس طرح سے ہم مسلمان آج 21 سجن میں بہتر فرموں کا شکار ہو گئے کسی طرح سے ہر مرشد کو ماننے والا مختلف سلسلوں میں شامل ہو جائے گا کوئی کہے گا کہ پانچے تل پر کر کے نماز پڑو کوئی کہے گا پانچے نیچے تک نماز پڑو کوئی کہے گا کہ اللہ کے ذکر سے نور آتا ہے تو کوئی کہے گا کہ نہیں سیف دھماد دھماد آجاتا ہے تو کوئی سلسلوں میں نور دھونے گا تو کوئی سیف گلا پھار پھار کے اپنے نور کو پیدا کرنے گی کوئی جنس کرے گا اس لیے اپنے مرشد کی جو ابھی جس جس مرشد سے وابطہ ہو وہ سب سے پہلے اپنے مرشد کی تعلیمات کو متعلق کریں اور متعلق کرنے کے بعد اپنے مرشد کی تعلیمات کو اگر شک ہو تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں مرشد حق کی تعلیمات قرآن اور حدیث کی روشنی کے این مطابق ہوتی ہیں کیوں؟ یہ خود نہیں بولتے ان کی زبان میں رب تعالیٰ بولتا ہے تو جب بھی جس نے کی اپنے مرشد کی تعلیمات میں فرق دالا اس نے گویا اپنے مرشد پہ کرس کیا تو وہ کرس زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں عداد کرنا پڑے گا یہ نہ ہو کہ آخری سانسیں چل رہی ہوں کلمہ پڑھنے کی نویت آنے لگے اور وہ کرس سامنے آتا ہے تو اس وقت کرس انتہار ہوگئے جیتے کلمہ پڑھوگے ہو سکتا ہے تمہاری زبان تمہارا سامنے دے کہ تُو تو کرزہی ہے ارے کرسہی کو ہج مرے پہ نہیں جاتا جس پہ کر لو ہج مرے پہ نہیں جاتا ارے جس پہ مرشد کا قدر جائے تو مرشد کی تمام کا تعلیمات کا نور کیسے عادل کر پائے تو کرس اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم مرشد کی تعلیمات میں فرق دال جاتے ہیں اپنے من دھڑت اکائد پاتے ہیں اگر کوئی مولا علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ جہنمی ہوگئے مولا علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ جہنمی ہوں گے ایک وہ جو مجھے ہطارت کی نگاہ سے دیکھیں ایک وہ جو مجھے ہطارت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ایک وہ جو مجھے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کر دیں گے ایک وہ جو مجھے اس کا شریک کر دیں گے تو فرمایا کہ مانتے والے ان کے یاد ان کے صحابہ پھر بتائیں کہ ہم اس چیز کو کیسے دیکھیں کہ کون بہتر ہوگا انہیں کیونکہ آپ سے محبت کرنے والے بھی بہت اور آپ کو نہ چانے والے بھی بہت آپ نے فرمایا کہ علی کو علی جاننا بس علی کو علی جاننا علی کو اتنا جاننا جتنا علی تمہارے سامنے ظاہر ہوا اس سے زیادہ علی کو جاننے کی کوشش کروگے اگر دل میں نور ہوا تو عدد ہو جاؤ گے باز عدد ہو جاؤ گے اگر دل میں نور نہ ہوا شتانت ہوئی تو پھر جانوں میں ہوتے چلے جاؤ گے نارہ بھینی نارہ بھوسی مالوں کے جلا کہ اگر کسی بھی شخصیت کو بہت جاننا ہے تو سب سے پہلے اس کو نہ ٹٹولو اپنے ہاتھ کو ٹٹولو اگر تمہارے دل میں اللہ کا لول ہے تو سامنے نور کا پہاڑ ہے وہ نور کا پہاڑ آپ کو اپنی طرف پھیج لے گا اور اگر آپ کے دل میں شیطان ہے تو پھر سامنے پھر شیطان کے پہاڑ ہے وہ آپ کو شیطان اپنی طرف کیج لے گا جو سواب رکھے گا وہ عمل ملے گا جو نور رکھے گا اتنا اس کو دست ملے گا تو یہ بات میں نے اشنے کی کہ ستا شیطان صاحب جب تک ہمارے سامنے موجود رہے ہمارے پیرو محشد اس وقت تک داریمات پہ بھی آپ کا کنٹرول رہا آپ کے مہمے والوں پہ بھی آپ کا کنٹرول رہا آپ کے چانے والوں پہ بھی آپ کا کنٹرول رہا لیکن جیسی دو ہزار ایک میں پیرو محشد نے پردہ فرمایا تو اس پردہ فرمانے کے بعد کچھ نام میں ہاتھ تولے لکھیں وہ نام میں ہاتھ لوگ جو اپنے عقیدے کا پرچار کرتے ہیں وہ نام میں ہاتھ لوگ جو اپنے ایمان کا پرچار کرتے ہیں وہ نام میں ہاتھ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ نام میں ہاتھ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ نام میں ہاتھ لوگ جو محشد کی تعلیمات میں فرم کرتے ہیں ان میں سے ایک نام مہنفی فاؤنڈیشن کا ہے یہ وہ جماعت جس نے سکار شاہ صاحب کی تعلیمات کا بیڑا فرق عوام میں مرشید کی تعلیمات کو صحیح تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کیا عوام میں مرشید کا کلمہ جس کا ہم ہر جبراز بیٹھ کے ہزاروں مرتبہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اس کلمہ میں ذد و بدل کیا ہم سب کا کلمہ جو عزل سے لے اب تک ایک ہی رہا اس مومن کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پیر و مرشید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا ترہا کیوں مومن بھی ہیں مسلم بھی ہیں اس کلمہ سے کیسے کا انکار کر سکتے لیکن انہوں نے اسی کلمہ میں ترمین کی کفر کیا کفر کے نزدیک ہوئے زندگ ہوئے پھر مرشید کی تعلیمات میں فرد کر رہا اللہ رب العزت کے شان میں مستاخیاں کی ہیں صحابہ درام کے اہلِ بیت اولیاء سلام کی شان میں مستاخیاں کی ہیں یہ وہ ٹولہ جو اس وقت سلطرم گوا ہوا ہے برطانیہ کے اندرہ اور میڈیا بھی بغیر تحقیق کیے کچھ ہمارے علماء کرام بغیر تحقیق کیے تحقیق تو کرے نا ارے بھائی جو پاکستان میں موجود ہیں انجمند برطان کے بیرو مرشد کے ساتھ آگے انہوں سے تو پوچھو ارے گھر والے سے تو پوچھو ماجرہ کیا ہے ارے گھر والے سے پوچھو معاملہ کیا ہے گھر والوں سے نہیں پوچھتے شہر بر میں بھونتے ہیں اور شہر میں تو چرچہ سوشل میں بھی آتا ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ میلی فاؤنڈیشن کا انجمند سسوشل اسلام سے قتل کوئی تعلق نہیں دو ہزار ایک میں جب ان کی کاروائیاں ہمارے سامنے آئیں تو ہم نے سن دوزار ایک میں سکایش رات کے پردار دینے میں فوراں دو مینے بعد ہم نے ان سے چونکہ میں نے کنچے نام نہیں تھا اس لوگی شخص تھا یونس بلو جو خود کو الگوہر لیتا ہے یہ یونس ملون زندی اس وقت اس سے ہم نے لا تعلق اظہار کیا کہ اس شخص اس کے باطل اقائق سے اس کے جو بھی تندیمی پرچار ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اگر کوئی اس قسم کا پرچار اس قسم کے باطل اقائق دیکھنے والا ہو ہمیں نشان نہیں کریں ہم اس کے لئے